اور آپ کا صرف پندرہ دن کا امپورٹ کور نہیں ہوتا ہے تو یہ تو ایمیجیٹ غلطیاں تھی دو میرے آنے سے پہلے ایک میرے جانے کے بعد لیکن تو لیکن تو میں یہ اپنے آپ کو درستہ وہ کرنا چاہتا ہوں اس میں اپنے مطلب آئی وانڈر ٹو جس شو کہ میری غلطی نہیں تھی اور کل میرے خاضر کچھ ڈان اکبار میں خبر بھی آئی تھی کہ جس کے اندر کوئی آئی ایم ایف کے انسائزرز کہہ رہے تھے لیکن سچی بات یہ کہ ہم یہاں پہ آج پہنچیں پچھتر سال کی غلطیوں کے بعد اور میں اس صدی سے شروع کرنا ہوں کہ جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور جب انہوں نے یہ وارن ٹیرر شروع پہ گئے ہم تو عابد اگر کہیں سے ٹیشو پیور کہیں سے لادو مجھے یا کوئی نیپیلی دے جب مشرف صاحب کی حکومت آئی اور ہم جب وارن ٹیرر پہ گئے تو ہماری ڈیٹ کم کر دی ہماری ڈیٹ کو ری سکیجلنگ کر دی تو ایک فسکل سپیس آگئی لیکن اس فسکل سپیس کو ہم پاکستان میں انویسٹ کرتے یا پاکستان کو کنسولیڈیٹ کرتے وہ ہم نے نہیں کیا ہم نے اس فسکل سپیس سے ایمپورٹ کر لیا تیکیو سو مجھ محمود ہوں بہت شکریہ آپ کا ہم نے اس سے جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے ایمپورٹ بڑھا دیا اور ہمارا بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہوتا رہا اور مشرف صاحب کے آخری سال میں آٹھ اشاریہ ایک فیصد ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ کا ہماری اکانومی کا جو تھا حدف جو اکانومی کا حجم تھا اس کے آٹھ فیصد سے زیادہ آٹھ اشاریہ ایک فیصد ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا جو اس پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ہے ایمپورٹ بڑھا جو پیسے مل رہے تھے مشرف صاحب نے کھو دیے اس کے بعد پھر جب پیپرز پارٹی کی حکومت آئی ان کو معیشت سلو کرنی پڑی انہوں نے معیشت سلو کری آئی ایم ایف کے پاس گئے وہی چیزیں کری لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک این ایسی ایوارڈ پاس کر دیا این ایسی ایوارڈ پاس کر دیا جس کے تحرے انہوں نے کہا کہ ستاون اشاریہ پانچ فیصد پیسے ہم صوبوں کو دے دیں گے جو وفاق جمع کرتا ہے وفاق جمع کرتا ہے اس کے ستاون فیصد دے دیں گے پہلے میں غلط چالیس فیصد دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھانویں ترمیم ہوئی جس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ہم نے نیچے پاور لیا ہے ڈیوارڈ کر دیا کہ ایک ماہ پہ سامراج سمجھ لیجئے اسلامباد میں نہیں بیٹھا ہوگا اب جو ہے ہم نے صوبوں کو پاورز دے دی ہے اور اس کی ایک ترقیب یہ تھی کہ صوبے جو ہے مزید لوکل گورنمنٹ کو پاورز دیں گے تو لوکل امپاورمنٹ ہوگا اور نیچے تک پیسے جائیں گے لیکن وہ ایک سامراج ختم ہوگے اب چار ہیجمنز ہوگے ہیں کہ چار جگہ پہ چار صوبے جو ہیں وہ کنٹرول کر کے بیٹھیں اور نیچے ہم نے کوئی پاور ڈیوارڈ نہیں کرے نہ ہم نے پیسے ڈیوارڈ کرے اور ساتھ ساتھ جب ہم نے ستاون فیصد ساڑھے ستاون فیصد ہم پیسے دیتے ہیں صوبوں کو اس کے علاوہ آزاد کشمیر کو دیتے ہیں گلگت بلتستان کو دیتے ہیں کیپی کو وار ان ٹیرر کے لیے دیتے ہیں سندھ کو اکٹرائی کے لیے دیتے ہیں تو اس سب ملا کے باسٹھ ستھ ستھ فیصد پیسے ہو جاتے ہیں جب آپ باسٹھ ستھ ستھ فیصد پیسے آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں تو وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے ہیں اب اس سال مثال کے طور پر ساڑھے ساتھ ہزار عرب روپے آگر وفاق جمع کرتی ہے اور اس میں سے تینٹالیس سو عرب روپے پینٹالیس سو عرب روپے دے دے گی سمجھ لیے صوبوں کو تو وفاق کے پاس تو تین ہزار عرب رہیں گے صرف سود جو ہے وہ اس سال دینا ہوگا وہ تقریباً ساڑھے چار ہزار عرب کا یا پانچ ہزار عرب کا سود دینا ہوگا تو آپ کے پاس تین ہزار عرب روپے نیٹ نیٹ جمعیں آپ کو پانچ ہزار سود دینا ہے تو سود لینے کے لیے آپ کو سود دینا پڑتا ہے اس کو ڈیٹ ٹرپ کہتے ہیں کہ we are now in a local currency ڈیٹ ٹرپ آپ چھوڑ دیجئے foreign currency ڈیٹ ٹرپ کو آپ تو local currency کے بھی پیسے پورے نہیں دے پا رہے ہیں so we have to understand کہ اچھا میں جب کہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیسری ایوارڈ کو چینج کرو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہے تو آپ بڑی pro military بات کر رہے ہیں میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی expenses ہیں وفاقی حکومت کے current including military expenses now will have to grow at less than inflation ان سب کو آپ کو percentage of GDP میں کم کرنا پڑے گا کیونکہ ہم آپ تو afford ہی نہیں کر سکتے اتنے پیسے اور جب میں آپ کو اس کی تدبیر بتاؤں گا بعد میں تو آپ کو پتہ چلی لیکن اب اس وقت آپ تصور کریں کہ یہی خرچہ پاکستان کا یہی رہے جو پاکستان کا آج ہے اور اگلے سال ہم ٹیکسٹ کو GDP دبل کر لیں پندرہ آزار عرب روپیہ جمع کر لیں not possible ہو ہی نہیں سکتا لیکن سمجھ دیں جے کہ ہم کر لیں ہم اس کے بعد بھی جب نو آزار روپیہ سوبوں کو دیں گے اور چھ آزار روپیہ وفاق پر رہیں گے تو پھر بھی ڈھائی تین آزار عرب روپیہ کا deficit ہوگا تو ہم پھر بھی deficit میں رہیں گے so the only way to out of this is to do an NFC award review اور یہ نہیں کہ میں سوبوں کا پیسے کم کروں سوبوں کو بالکل آپ دیں آپ بولیں کہ آپ اپنے ٹیکس جمع کریں سوبے ٹیکس جمع ہی نہیں کرتے کے پی کی حکومت صرف تیس عرب روپیہ تیس عرب روپیہ جمع کرتی ہے پہلے بردستان کی حکومت اتنا بھی جمع نہیں کرتی سندھ کی حکومت جو ہے وہ صرف کراچی سے پیسے کرتی ہے دو سو عرب روپیہ نہ ان کے پاس agriculture ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتے ہیں نہ ان کے پاس property ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتے ہیں کیوں ٹیکس جمع کرنا سے تو آپ میں گندہ ہوتا ہے فیصد ان کی پیرول بڑھ گیا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح دو ہزار عرب روپیہ ہم سے زیادہ ہم education پہ خرچ کرتے ہیں صوبے ایک ہزار عرب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں ایک ہزار عرب روپیہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں which is twice the cost of running the feminine government اور ایوریج بچ اور صرف ون کوارٹر آف پاکستانی بچے سکول جا سکتے ہیں صرف ون کوارٹر آف پاکستانی بچے اور ایوریج میں جو بچہ ہے وہ سائنس بھی فیل کر رہا ہے اور میت بھی فیل کر رہا ہے تو this is where it is کہ آپ اب ایکانومسٹ آتف میاں کو لگا دیں اس possibly the finest پاکستانی ایکانومسٹ پاکستان has produced ٹھیک ہے آسیم خواجہ کو لگا دیں ہارورڈ میں پی پی ایکانومسٹ ہے پڑھاتا ہے کینڈی سکول میں آسیم اور آتف دونوں کو لگا دیں کوئی ایکنامک پالیسی ہماری ایسی نہیں بنا سکتے ہم لوگ کہ جس کے اندر اگر پاکستانی ایوریج بچہ میت اور سائنس میں فیل ہو رہا ہو کہ پاکستان آگے چلے جائے اگر آدھا بچہ پاکستانی جو اسکول جا سکتا ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہا ہو تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس کے تیاد پاکستان میشت میں آگے بڑھ سکے کوئی نہیں سکتا اور اس کے بعد ایک اور بات بھی بنا ہوں اور یہ سٹیٹسٹک میں دیتا ہوں بار بار اور ابھی میں کہہ رہا تھا ادھر کہ یہ آپ لوگ کی غلطی ہے تو لوگوں کو برا لگا لیکن میں میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تو ایڈ پیٹھے ہوئے ہیں آگے اس ملک کے آدھا تو یہاں سے میں دو اسکولوں کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں کراچی گرامر اسکول سے جس سے آدھے ملک کے امیر لوگ اور پروفیشنل آتے ہیں یا ایچ اسن کالیج سے تو جس سے آدھی ملک کی کبھی کبھی آدھی آدھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایچ اسن کالیج سے آتی ہے ایک اسکول سے اگر آدھی سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی جسٹیسز آ رہا ہے یا آدھی کابینہ آ رہی ہے تو غلط نہیں لگ رہا آپ کو اگر ایک اسکول سے پاکستان کے آدھے امیر لوگ آ رہے ہیں تو غلط نہیں لگ رہا آپ لوگ کہ باقی پاکستانی چار لاکھ اسکول میں بچے آئیں وہ کیوں آئیں پاکستان سو ہم آپ اپنی اپنی ایلیٹ پریولیجز بھی بھول جاتے ہیں ایچھ ایسن کالیج بارو ہوں تو مجھے خیر آگلے منڈے یا ٹیوزڈے کو بلا بھی لیا ہے سپیچ کرنے کے لیے اساں بٹ بٹ دو پوائنٹ اس میں آئی کنسیلر مائیسیل پارٹ آف دو پرابلن لیکن اب ہم کو یہ بات کرنی ہوگی پاکستان میں کہ پاکستان ایک ایک ایلیٹ کیپچرڈ نہیں ہے بلکہ ایلیٹ کے لیے ہی رن سوسائیٹی ہے اور اس لیے میں آپ کو یہ سٹیٹسک دیتا ہوں جسٹو میکیو فیل انکومفٹیبل کہ چالیس پرسنٹ بچہ پاکستان میں فورٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ چلڈرن ان پاکستان آر سٹنٹڈ this is ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ون یو اینڈی پی کی ریپورٹ ہے آپ لوگ گوگل بھی کریجے دیں فورٹی پوائنٹ ٹو پرسنٹ چلڈرن ان پاکستان چالیس فیصد بچے یعنی کہ ہر دس میں سے چار بچے جو ہیں پاکستان میں وہ اسٹنٹڈ ہیں اسٹنٹڈ کیا ہوتا یہ بھی میں آپ کو دیفنیشن دے دیتا ہوں کہ جو بچہ اپنی عمر کے حساب سے جس کا جس کا ہائٹ کم ہو عمر کے حساب سے ہائٹ کم ہو اس کا مطلب ہے کہ اوور دے یر اس کو اتنی خوراک نہیں ملی تو اس کی بچالے کی ہائٹ ہی نہیں پڑی وہ منٹلی بھی منٹلی بھی کمزور ہو جاتے ہیں یہ چالیس فیصد بچے اسٹنٹڈ ہو گئے اس کے علاوہ سترہ فیصد بچے ویسٹڈ ہیں ویسٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا وزن نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پچھلے پہلے تو اس کو زندگی میں پانس سال کی عمر سے کم بچوں کی بات کرے کہ پہلے تین چار سال تو اس کو خوراک ملتے نہیں پچھلے سال جو ہے اس کو خوراک نہیں ملی کیونکہ والدائم کے اپر رسک روزگار کا کچھ مچلہ آگیا ہوگا تو پچھلے سال اس کو خوراک نہیں ملی اس سال جو آپ کے سندھ اور بلوچستان میں یہ فلڈز آئیں آپ دیکھیں گے کہ سندھ اور بلوچستان میں ویسٹنگ بڑھ جائے گی تو چالیس فیصد بچہ آپ کا سٹنٹڈ ہے اور اس کے علاوہ سترہ فیصد بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے یہ ہم ستاون اشاریہ نو فیصد پہ آگئے ہیں اس کے علاوہ چھبیس اشاریہ آٹھ فیصد بچہ جو ہے وہ محل نرشت ہے اس کو پورا کھانا نہیں ملتا چھاسی فیصد پاکستانی ستاسی فیصد پاکستانی بچے جو ہیں ان کو اتنا خوراک نہیں ملتی جتنی ان کو ملنی چاہیے ان کو اتنا نوٹریشن نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے اب میں آپ کو اگلا دعویٰ کر رہا ہوں ہے کہ جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہو نا آپ دنیا کا بیسٹ ٹیچر لگا دیں صبح اس کو آپ پڑھا دی سکتے ہیں اچھا کیوں ہوتے ہیں بچے ایسٹیمٹیڈ بیالیس فیصد ہماری جو بڑا سا گوش دور کھالیں کچھ پالک چھالک کھالیں کچھ گولی کھالیں تو صحیح ہو سکتی ہے جو خاتون آئرنڈ ایفیشنٹ ہوگی اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا بچہ کم ویٹ کا پیدا ہوگا تو وہ آلریڈی آہ اسٹنٹڈ ہونے کا اس کا چانس بڑھ جاتا ہے سندھ کے اندر یہ سٹڈی بتا رہا ہوں کہ جس اور یہ ام شور کہ پورے پاکستان میں اپلائی کرتی ہے کہ جس 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 ڈسٹرکٹ میں پانی گندہ ہوتا ہے وہاں پہ سٹنٹنگ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کہ جب پانی گندہ ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے یہ بچے اتنے ایچ پہ ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈائریا ہو جائے وہ اسٹنٹنگ کے اس میں گر جاتے ہیں سو یہ ہم پچھتر سال کے بعد ہم نے اس قوم کو بھوک سے آزاد نہیں کیا اس قوم کو پیاس سے آزاد نہیں کیا اس قوم کو جہالت سے آزاد نہیں کیا تو آج جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ تو ہمارا کرائسس ہے یہ پاکستان کے دس پسرہ پانس دس پرسن لوگ کا کرائسس ہے کہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور جن کو پیٹرول مہنگا لگ رہا ہے اور جو مطلب انہوں گی اور تیل استعمال کرتے ہیں اور جن کو گی اور تیل مہنگا لگ رہا ہے اور یہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ تو ہمارا کرائسس ہے وہ تو مچارا جو سندھ کے گاؤں میں ہے بولوجستان کے گاؤں میں یا پنجاب کے گاؤں میں یا کیفی کے گاؤں میں جو بچہ رہا ہے بچہ رہ رہا ہے وہ تو پچھتر سال سے کرائسیس میں ہے اس کی تو پچھتر سال جس کی بیس ہزار بچیس ہزار روپے والدہ ان کے انکم ہو وہ تو مچارہ ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ تو ویسے ہی غریب پہلی مرتبہ آپ لوگ بھی غریب ہوئے ہیں تو ذرا آپ لوگ کا پیٹمنٹ درد ہونے لگا ہے سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تب ہی پھر ہی جو گائز کال گئے مفتا اسماعیل سے بات سنتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے ان کا تو حل کرو جو پچھتر سال سے وہاں غربت میں بیٹے ہوئے ہیں سو اینیوے سو میں آپ کو یہ بتانا چاہا ہوں کہ جس اس نوٹ ون ڈیس پولیسی یہ پچھتر سال سے ہماری یہ غلط پولیسی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ہیں میں اس کو آخری کو کر کے پھر میں آپ کو سلوشنز کی طرف آتا ہوں یہ بھی میں لکھ چکا ہوں بات آپ لوگ اللہ نے چاہا تو پڑھ چکے ہوں گے کہ پاکستان میں ہندوستان میں اس سال میں حضرت ڈیر سو عرب ڈالر کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہوگا ہم دو یا تین بلین ڈالر کا آئی ٹی کا ایکسپورٹ کریں گے آنے کہ ہمارے بچے وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹلی لیکن وہ اسٹرکچٹ کام نہیں ہوتا ہے ہمارا بچہ جو ایوریس پہ جو بچارہ کام کر رہا ہے اس نے سیلانی ویل فیر ٹرس سے تین مینے کا ڈیپلوما لیا ہوا ہے میٹرک انٹر جہاں سے بھی اس نے کر لیا اس نے تین مینے کا یہ ڈیپلوما لیا اور اب نوکلی کر رہا ہے فری لائنسنگ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے پیسے کمارا ہے ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے گیارہ سالوں میں ہم نے سات وزرائے آدم چینج کرے گولا محمد صاحب کو اور اس کے بعد بڑا شوق تھا اور ہر روز وزیر آدم چینج کرتے تھے اور پھر ہمارے وہ پلائنٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی جن کی روح آج بھی سپریم کورٹ میں زندہ ہے جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا ہوتا ہے وہ ایو کان مارشل اللہ لے آئے اسکندر مرزا صاحب نے مارشل اللہ لے آئے یا جو بھی ہوا تو ہم نے جب سات وزیر آدم گیارہ سال میں چینج کیے تو ہندوستان نے پہلے دس سالوں میں سپانچ انڈین انسٹیٹوٹس آف ٹیکنالوجی بنایا ہے which is one of the best undergraduate education research نہیں کرتے لیکن undergraduate education اس سے اچھا شاید دنیا میں کہ ہی نہیں ہوتا ہے آج ہندوستان میں تئیس کیمپسز ہیں آئی آئی ٹی کے آئی آئی ٹی کے گرائیویٹس جو رہے وہ گوگل کے مایکروسوفٹ کے جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کر رہا کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں جب انہوں نے ایک نائنٹین نائنٹی ون کے اندر نرسیمہ راو صاحب کی وقیادت میں منمون سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے جب انہوں نے پولیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایڈوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے ہم نے بھی ایک نامک لیبرالیزیشن لے کیا لیکن پھر ہم نے پادر گونا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ جب میں آپ سے گدارش کر رہا ہوں تھی ایوریج پاکستانی چائل is actually getting 27 points in math and 31 points in science out of 100 یہ ہن نے ابھی پورے پاکستان بھر میں تیسٹ کیا ہے this includes not just public schools but also private schools تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کو privatize کر دیں اور گورنمنٹ کو کہیں کہ اس کو voucher دیں بچے کی تو اب یہاں پہ فز گئیں اب ہم کس طرح نکلیں گے اس باور سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بچے اندھستان میں پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم سے پانچ گناہ زیادہ پاپولیشن نمبر ٹو چائنا میں ہونے چاہیے کیونکہ ان کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ لیکن ہم نمبر ٹو ہموں نے ٹائے کرتے ہیں میرے خواہر سے پاکستان میں پچپن لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں which is more than فیصلہ باد and راولپنڈی کمبائن fifty five lakh kids every babies every year مطلب نہ آپ زمین اور بنا رہے ہیں اور نہ آپ اگریکلچر اناج اور اگا سکیں گے آپ کے پاس already اتنا اناج نہیں ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے اگر آپ پچپن لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کب آپ نے پاپولیشن پلاننگ کے اندر پاکستان میں توجہ دی ہے جہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ پاپولیشن پلاننگ کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش بھی ایک مسلمان معاشرہ ہے حد سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ ہم سے بڑا اجتماع کرتے ہیں وہ لوگ تونیسیا بھی اسلام ایک معاشرہ ہے ایجب بھی اسلام ایک معاشرہ ہے ادھر سب نے پاپولیشن پلاننگ کر لی ہے ہم نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کری آپ پاکستان ایوریج پاکستان کے اندر ایوریج پاکستانی ومن has two times as many children as a بنگلہ دیشی اور انڈیان ومن and three times as many children as a شرلنگکن ومن اگر پچھلے پندرہ سال کے اندر ہم صرف بنگلہ دیش جتنی اپنی fertility rate کر لیتے نا تو آج میں پچھلے دس سال ہوگے سوری تو آج پندرہ پرسنٹ سے ہماری پار کیپیٹا جی ڈی پی زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپرسٹار نہیں ہندیستان کوئی سپرسٹار نہیں ہے بنگلہ دیش سیریسلی کرپ اتھاریٹرین گورنمنٹ لیکن وہ مطلب دو چیزیں کرتے ہیں عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ کر لیتے ہیں that's it ہم وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں تو بنگلہ دیش ہم پیچھے اس لیے رہے گا ہیں کہ مدر انہوں نے وہاں پہ ایکسپورٹ کیوں پڑھا کہ خواتین کام کرتے ہیں outside the house اور بچیوں کو تعلیم دیئے ہیں بچیوں کو تعلیم دینا still is the best investment you can make but we don't do that so پاپولیشن پلاننگ is the first thing you do اس کے لیے آپ کو infant mortality بھی کم کرنی پڑے گی ایک statistic میں آپ کو اور دیتا ہوں just to make you think کہ کدھر ہم پاکستان پہنچ گیا ہے اور آپ لوگ کے لیے نہیں پہنچا ہے اب آپ لوگ کے لیے پہنچ رہا ہے پاکستان باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ لسوتوں میں مرتے ہیں in the first month of birth اٹھائیس دن کی عمر میں چار ہفتے کے اندر چوالیس بچے مر جاتے ہیں ہزار میں سے لسوتوں میں that's the worst record Finland میں ایک بچے میں آٹھ مرتے ہیں لسوتوں میں چوالیس بچے مر جاتے ہیں that's the worst country in the world the second worst کے لیے tie ہے ساؤت سودان اور پاکستان ہمارے ہیں چالیس بچے مر جاتے ہیں پہلے چار ہفتے کے اندر یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے زفر مرزا صاحب انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ چالیس بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے چار ہفتے کے اندر چالیس بچے پہلے چار ہفتے میں بچہ مر گیا اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا he could possibly he or she could not have made a mistake لیکن اس کو ہم نے مارا نا اور چمکمال یہ ہے کہ جو جو بچوں کی ساؤت سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آگا خان میں ہوتی ہے لاہور کے ابھی علاقوں میں ہوتی ہے اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور ایف اسلامباد میں ایف سیون اور ایف ایٹ کے علاقے نکال لیں اور کراچی میں ڈیفینس کے علاقے نکال لیں تو یہاں پر تو میرے خیال سے سات آٹھ بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے آزار میں سے تو آپ لوگ کے لیے اسٹیٹسٹک نہیں ہے یہ تو عام پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے ناؤن ایلیٹ پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے سو لیکن اس پاکستان میں اگر ہم سیکنڈ ورسٹ ہوں ساؤت سودان کے ساتھ ٹائے کرتے ہوں تو تھوڑے سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے نا یہ حکومتیں ہماری ہیں یہ حکمرانی ہیں اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم اس کے اندر ہم کوئش لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں آدھا وقت تو مارشاللہ رہا ہے کیا کر لیا آرمی نے ہر وقت تو آرمی کے انگریس سے کیا کر لیا انہوں نے تو کہیں نہ کہیں یہ منعاصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں مطلب ہم کہا پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی ہیں وی ویل گست مرل دو پرسن کی گروت ترائیسس دو پرسن کی گروت تین پرسن کی گروت واپس بیکٹو آئی ایم ایف ایک یہ ایکویلیبریم ہے ایک ایکویلیبریم کہ ہم اگنم فیلڈ سٹیٹ کی طرف چلے جا ساؤت کڑان اور ایک ایکویلیبریم یہ کہ ہم بیٹ جائیں ملک کو سیکھ کرنے اور آگے لے کے چلے جائیں ہم وہ کرنے بھی ہا رہے ہیں ہم کو اپنے اپنے پرولیجز نہیں چھوڑنی ہیں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے ہیں اپنے اپنے فیوڈم نہیں چھوڑنے ہیں تو یہ پاکستان ہے پاکستان پلاننگ is the first thing we need to do second thing is live within our means پچھتر سال میں آپ نے تین یا چار سال current account deficit نہیں کیا باقی ہر سال current account deficit کرتے ہیں what is current account deficit کہ آپ کا ڈالر کا deficit ہو جاتا ہے foreign currency کا deficit ہو جاتا ہے جو آپ import کرتے ہیں اس کے مقابلے میں export بہت کم ہے اب یہاں پہ پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اسی بلین ڈالر کا import ہوا اسی بلین ڈالر کا اور ایکسپورٹ کتنا ہوا اکتیس بلین ڈالر that's it 31 بلین ڈالر پوری ریمیٹنس بے لالو اتیس بلین ڈالر دیا ہوگی ریمیٹنس جو ساڑھ بلین کی ہماری عامدن تھی اور اسی بلین کے ہمارا خرچہ تھا ہمارا current account deficit ساڑھے سترہ اٹھارہ بلین کا تھا اٹھارہ بالین کا کا سیاں اب آپ قرض لے لیے اٹھارہ بلین کا اٹھارہ بلین کا ایک اور قرض لے لیے ہر سال آپ کو current account deficit کو دینے کے لیے آپ کو قرض ہوتا ہے ابھی آپ کے پاس со папクرص ہو کرو گیا اب آپ current account deficit zero بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر سال ڈیس ڈالر تقریداً واپس کرنے perpetuity میں واپس کرنے کیونکہ اس سال جو آپ دیس ملین ڈالر واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھومانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعود عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں قطر سے پیسے لے کے یو اے ای کو دے دیتے ہیں ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشن ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشن انفرائیسٹرکچر بینک کو دے لیتے ہیں اور یہ فاقہ مستی جو ہماری ہے یہ کسی دن بھی رنگ نہیں لے کے آئے گی کرس کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رگ لائے گی فاقہ مستی ایک دیتے ہیں تو یہ 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 غالب بھی تعریف کر رہے ہیں آپ لیکن 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 ہم مطلب یہ کرس پہ کرس نہیں لیکن جا رہے ہیں یہ تو صرف ایکسٹرنڈ تو ہم کو کہیں نہ کہیں سے بھی ایف توی ڈیسائیڈ من حاصل قوم کے بھی ایف توی لف ایدان آر میرز آپ اگر ساڑھے ساتھ ہزار عرب روپیہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور چار آزار عرب روپیہ صوبوں کو دے رہے ہیں اور تین آزار عرب کے علاوہ بھی آپ خرچے کر رہے ہیں اور کوئی خرچہ وفاق بھی کم نہیں کرتی ہے جب میں میں بات میں نے کی ہے صوبوں کی لیکن میں وفاق کی بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ وفاق نے اٹھاروی ترمین کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی کنکرنٹلس ختم کر دی گئے یہ صوبوں کا کام ہے یہ صوبوں کا کام ہے تو منسٹر آف انڈرسٹریز آپ نے صوبوں کو دے دی لیکن وہاں پہ آپ نے پھر بھی ایک منسٹر انڈرسٹریز رکھی ہے نام پر ادھار چینج کر دیا اگری کلچر جو ہے وہ اس وقت صوبے کی ذمہ داری ہے وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے صحیح ہے اگری کلچر صوبے کی ذمہ داری کامر لے گا کہ وفاق کو ختم کرنی چاہیے انہوں نے لکھ دیا کہ وفاق کے اندر اگری کلچر منسٹری ختم کر دیں وہے ختم کر دیتے ہیں انہوں نے اس کا ختم کر دی ہے اگریکلچر کو یہ نئی منسٹری بنا دی فوڈ سیکیورٹی اگزیکلی وہی منسٹری ہے لیکن اس کا نام ہے فوڈ سیکیورٹی ہے آج بھی وفاق جو ہے وہ اپنی ایس سوئی گیس کی کمپنیوں کے ثرو اس کو اور مماری گیس کے ثرو آپ ہم سبسیڈیز دے رہے ہوتے ہیں فرٹلائزر کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو فارمرز کو سبسیڈی دے نہیں ہم لیکن اتفاق ہے کہ فارمرز کو سبسیڈی دینے کے لیے ہم کو فرٹلائزر کمپنیز کو سبسیڈی دے دیں اور پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یا تم لوگ پاسان کر دیں وہ ضرور پاسان کرتے ہوں گے ہم شور لیکن لگر آپ کو فارمرز کو سبسیڈی دینی ہے ایک راکیٹ سائنس کو انڈرسٹینڈ کہ ڈائریک فارمر کو دے دو چھوٹے فارمر کو ڈائریک سبسیڈی دے دو کوئی فرٹلائزر کمپنیز کو سبسیڈی دے کے کیوں دے نہیں باران تو جتنی بھی انڈرسٹ منسٹری گئی ہیں وفاق نے ایک پوشٹ کم نہیں کی اٹھانوی ترمیم کے بعد اگر صوبوں نے پوشٹیں بڑھائیں جو کہ بڑھانی چاہیے کیونکہ ان کو ذمہ داریاں اور گلی ہیں تو وفاق میں کم ہونا چاہیے وہ ایک پیسے کر نہیں ہوا سو یہ بات بھی ہے سو ویڈونٹ لف ویڈن آر بیٹس درونی ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم کو پندرہ پرسنٹ آف جی ڈی بی کرنا ہے تاکہ خوش سے فورن کرنسی انڈ کر سکیں اور ایک ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی بی بھی پندرہ فیصد ہونا چاہیے اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ ملک کے اندر جس کے اندر اتنے آپ کی سارے مسائل ہوں اتنے آپ کی چیزیں ہوں آپ نو پرسنٹ یا گیارہ پرسنٹ جی ڈی بی پیس نوٹ اناف اور یہ میں نے جب ٹیکس لگایا سوپر ٹیکس لگایا ٹیکس لگایا تو لوگوں کے پیٹ میں بہت درد اب انہوں نے واپس انڈریکٹ ٹیکس پہ گئے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں تو انڈریکٹ ٹیکس ہی بڑھائے انہوں نے صرف اور لیکن ٹیکس ٹو جی ٹی بھی کم کر دیا بارہ چو تیسرا جو میں سمجھنا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ ہے تعلیم اب اس پہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تعلیمی افتر لوگ ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے کوئی اکنومک پالیسی ایسی پاکستان میں نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم پاکستان کو اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان میں تعلیم نہ دیں چوتھی چیز ہے اگری کلچر ہم آج بھی گندم ایمپورٹ کرتے ہیں ہم کپاس ایمپورٹ کرتے ہیں مہربانی سے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ گندم کے اندر ہمارا پاکستان سے کم ہے چین سے تو بہت کم ہے جبکہ ہم اتنا گندم پیدا کرتے ہیں تو ہمارا پاس ٹیکنیکل ایبیلٹیز ہونی چاہیے گندم میں اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں ہم کپاس میں جب ہم اور ہندوستان برابر کرتے تھے نو ملین بیلز کرتے تھے تو ان کے نو بلین کا ایکسپورٹ تھا ہمارا بھی ٹیکسٹائل کا نو بلین کا ایکسپورٹ تھا آج وہ چھتیس بلین بیلز بناتے ہیں اور اس سے چالیس بلین کا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں ہم جو بیس بلین پر بڑی مشکل سے پہنچیں اور ہماری جو ہے جنرل زیا کے زمانے میں جو کپاس بناتے تھے اس سے بھی کم کپاس پیدا کرنا ہے آج اس سال سے پانچ ساڑھے پانچ ملین بیلز ہوگی تو ہم کو ایمپورٹ کرنی پڑ لی گی کپاس اس کا مطلب ہے جو ایڈوانٹیج تھا پاکستان میں ٹیکسٹائل کا وہ بھی ختم ہو گیا تو کپاس میں بھی ہمارے ہم ہمارے پاس جنیٹکلی موڈیفائیڈ سیٹس بھی نہیں ہے اب ہم حکومت اس بار شباہ شریف کی قیادت میں کچھ کام کر رہی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی کیونکہ اگر آپ پچپن لاکھ بچے ماشاءاللہ پیدا کر رہے ہیں اور چالیس لاکھ لوگوں سے آپ کی پاپولیشن بڑھ لی ہے تو جب تک پاکستان کے اندر جو ایک سیوری تھی ایک آدمی تھا جلدی مر گیا بچارہ انیس سو پچاس کی دیائی میں شاید ساٹھ کی دیائی میں مر گیا چارلز ٹیبو اکانومس تھا پلٹیکل اکانومس تھا امریکن اکان پلٹیکل اکانومس تھا تو ٹیبو ایک سیوری کرتا تھا کہ پیپل can vote with their feet پاکستانی سمٹائمز انتے موفتو دبائی اور امریکا اور کینیڈا they're voting with their feet they're leaving this country کمپیٹیشن اکنامکس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد حکومتیں کمپنی اچھا چلتی ہیں کمپنی اچھا اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ پروفٹ نہیں کرنا چاہتی وہ پروفٹ تو کرنا چاہتی لیکن وہ پروفٹ کی لالچ میں ایک جیسے سے کمپیٹیشن میں اچھا پروڈکٹ سرف کرتی ہے آپ کو کمپیٹ کرانا چاہیے حکومتوں کا وہی آپس میں آپ کو لڑانا چاہیے اس کے طریقہ ایک کار یہ ہے کہ آپ حکومتوں کو آپ کروائیں اور اگر مثال کے طور پر کراچی میں جیسے کہ پانچ یا آپ شاید چھے ہو گئے ڈسٹرکٹ کیماری بلدیا ڈسٹرکٹ ساؤت جو کہ لیاری سے لے کے ڈیفینس تک ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ جو کہ یہ اختر کالوں سے لے کے کیٹی ایسٹ کامواد وغیرہ میں ہے یہ جو ڈسٹرکٹس ہے کراچی کے اگر یہ ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے اپنے الیکٹڈ میئرز ہوں اور یہ خود پروپرٹی ٹیکسز بھی جمع کر سکتے ہوں اور خود خرچہ بھی کرتے ہوں سکولے بھی وہ چلاتے ہوں روڈز بھی وہ بناتے ہوں ہسپتال بھی وہ بناتے ہوں تو اگر ایک فیکٹری لگانے والا کو سوچے گا یار میں سائٹ میں بھی لگا سکتا ہوں میبی روڈ اچھے ہیں تو وہ اگر آپ گھر لے رہے جس امریکہ میں ہوتا ہے کہ سکول ڈسٹرکٹس کو آپ دیکھ کے اپنے گھر جوس کرتے ہیں تو اس طرح کمپیٹیشن کمپیٹیشن ہوگا تو گورنمنٹ بلکم ریسپونسیف تو دی پیپل بچو ہیف تو گف پاور تو دی لوکالٹیز اور یہاں پہ ایتھنک ایشیوز بھی آ جاتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ پاور دینے لوکالٹیز کو آپ ہر پاکستان کی ڈویجن کو ایک صوبہ بنا دیں میں الیکشن لڑا ہوں جب الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایمینے کا بھی الیکشن لڑوں تو لوگ گلتے ہیں میرے گھر کی گلی کے اندر میری نالی لگوا دو نالی کے اندر پانی سے ہی کروا دو میرے گھر میں پانی نہیں آتا تو آپ یہ پوچھتے ہیں وفاق والد کے ایمینے سے بھی یہ پوچھتے ہیں ایم پی اے سے بھی یہ پوچھتے ہیں اور لوکل کانسل سے بھی یہ پوچھتے ہیں لوگ یہی بات کرتے ہیں تو اسی لئے وہ کمپیٹیشن ہوتا اور جب بھی آپ کی پولٹیکل گرمنٹ آتی ہے چاہے وہ عمران خان کی ہو یا کسی اور کی ہو انہوں نے کبھی لوکل گرمنٹ کے الیکشنز نہیں کروا ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ جو ایم پی اے سے ان کو آپ کانسلری بنا دیں اور آپ جو ہے وہ ڈیوالف کر دیں لیکن چنہیں اگر آپ کو صوبے نہیں بنانے اور تو آپ لوکل گرمنٹ تک پاورٹی ٹیکس پاپرکنگ ٹیکس دیگر ٹیکس پاورٹی ٹیکس پاپرکنگ ٹیکس دیگر ٹیکس پاورٹی سو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کو لوکل ڈیوالف کر دیں تو یہ ایک بڑی اچھی طریقہ اور دنیا میں فیٹلیزم کا اصول یہ ہے کہ آپ نیچے تک لے کر جائیں اس کے بعد آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دے لی یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم نے اتنے بیریئرز کھڑے کر دی ہیں کہ لوکل لوگوں کو لوکل ڈومیسٹک مینیفیکچررز کو ڈومیسٹک آرڈینز کو بیچنا بڑا آسان ہے ہم اتنے ٹیکس لے لیتے ہیں امپورٹ گوڈز کے اوپر کہ اگر آپ یہ گلاس پاکستان میں بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ پاکستان میں گلاس آپ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے لیے حکومت کو تھوڑا سا ٹیکس لگانا پڑے گا ان کمپنیس کے اوپر کہ جو صرف ڈومیسٹک بیچتی ہیں کہ یار اگر تم دس پندرہ پرسنٹ بھی ایکسپورٹ نہیں کرو گے تو ہم تم کو پیل لائز کریں گے ان وی کین ایکسپورٹ آم شور لیکن اس کے لیے اس کے لیے ایک دو چیزیں اور بھی کرنی پڑے گی کنٹینیس آپ کو انرژی دینی پڑے گی سستی انرژی دینی پڑے گی وہ چیزیں کرنی پڑے گی لیکن آپ کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دینی ہے جی ڈی پی آپ کو ایکسپورٹ لے کے جانا ہے ایک جو آپ کو کرنا بہت اب حد ضرورت ہے وہ ہے پرائیوٹائزیشن سیون پلر ہے کہ پرائیوٹائزیشن بہت ضروری ہے میں آپ کو اگین اگزیمپل دے دیتا ہوں پی آئی اے کا پاکستان میں پانچ ائرلائنیں چاہٹر کی ہیں اور پانچ بھی پی آئی اے اور تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برابر سرویسیں اگر آپ جہاز میں بیٹھیں اور نام نہ پڑھ لیں ہوں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے کہ کس ائرلائن جیسا ہوتا ہے فیئر بھی ایک جیسا ہوتا ہے ٹائمنگ بھی ایک جیسا ہوتے ہیں صبح ساتھ بجے جو ہے میں نے ہر ائرلائن کی جو فلائٹ ہے کوئی حساب جاتی ہے وہ جو چار ائرلائنیں پرائیوٹ ہیں ائر بلو سرین اور ائر سیار اگر وہ نفع کرتی ہیں تو شاید ایک دو عرب روپے چار عرب روپے کمان لیتی ہوں گی تو چلیسا کو ٹیکس میں مل جائے گا پیتیس پیسے دن کو ٹیکس میں مل جائے گا اور نقصان کرتی ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے پی آئیو اندہ آدھرین اس سال نوے عرب روپے کا نقصان کرے گی نوے عرب روپے کا نقصان کرے گی اس پیسے اینورسٹی آسپیٹلز بنا سکتے ہیں ایک فیصلہ باد میں بنا دیں ایک لڑکانہ میں بنا دیں ایک پیشاور میں بنا دیں اور یہ ہر میں آپ کے ایک اور بات ہوں کہ یہ نقصان بڑھتا رہے گا کم نہیں ہوگا کیونکہ وہ لگیسی کاؤس اتنی ہو گئی اور اس کے علاوہ پی آئیو جو ہے وہ سیویل ایوییشن کو بھی پیسے نہیں دیتی پی آئیو لیکن ہم پی آئیو کو پرائیوٹائز نہیں کرتے پی آئیو جو تنخواہ روپے کی تنخواہ دیتی ہے پرمنٹ ایمپلائیز کو شاید اٹھالہ ستنہ آرہ روپے کی تنخواہ دیتی ہوگی یہ وی آر بیٹر آف کے پی آئیو کو بند کر دیں اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بیٹھا کے کھلائیں پی آئیو کرتے تو زیادہ اچھا ہے اسی طرح سٹیل مل جو ہے وہ آڑ نو دس سالوں سے بند رکھی ہوئی ہے لیکن پرائیوٹائز نہیں ہوئی ہے ہر سب مہینے آپ تنخواہ دے رہے ہیں دس سال سے ایک آدمی کو آپ نے کام پہ نہیں تکلیل دی ہے آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہیں چار پانس سال پہلے تک تو آپ آور ٹائم بھی دے رہے تھے پھر آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح آپ کے یہ جو جتنی بھی آپ کی ڈسٹیبوشن کمپنیز ہیں گیس کی کمپنی ہے گیس کی کمپنی ہے ہماری سوئی گیس کی کمپنی ہے بیس فیصد گیس جو ہے وہ ہوا میں اڑی جاتی ہے جس کو کہتا ہے یو ایف جی ان اکاونٹڈ فور گیس یہ پتہ نہیں ہے کہ اڑ گئی ہے چوری ہو گئی ہے جس کال ایٹ یو ایف جی ان اکاونٹڈ فور گیس جتنے اچھے پروفیشنل آپ لگا سکتے ہیں لگا لیے ہر حکومت نے لگا کے دیکھ لیے مطلب جو آپ لوگ مثل جو عمران خان کے شہدائی ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ عمران آتا تو سو یہ میں ایک سوال تو بنتا ہے عمران کی باتیں عمران خان کی بہت اچھی ہوتی ہیں بلتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے پھر عثمان مزدار نکل آتا ہے بلتا ہے کرپشن نہیں ہونی چاہیے پھر فراہ گوگی نکل آتی ہے بیگم صاحبہ نکل آتی ہے بلتا ہے کومپیٹنٹ ہونے چاہیے لوگ پھر عثمان مزدار کا ایجامپل آتا ہے محمود خان کا سعید کا اگزائم پل آتا ہے ماشاء اللہ بھی آپ نے دیکھ لیا آپ نے ہائیبرٹ بھی دیکھ لیا زردازی صاحب کو بھی دیکھ لیا خان صاحب کو بھی دیکھ لیا نواز شریف کو بھی دیکھ لیا لیکن ہندوستان اور بگلہ دیش ہم سے آگے ہیں آپ سوچو جاتا ہے کہ بگلہ دیش 40 ملین ڈالرز we have 4 so there is obviously the issue is not individuals and proper the issue is systemic issues ہم کو اپنا structure of governance جب تک change نہیں کریں گے کوئی آدمی کو بھی بٹھا لیں گے بہتری نہیں آئی گی ہم کو systemic changes کرنے ہیں so یہ جو چیز ہے کہ ہم کو privatization کرنا بہت ضروری ہے جو ہم reimagining پاکستان کی کوشش کرنے اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے لیکن میں اپنے آخری والی آپ کو بات بتا دوں کہ ایک چیز جو ہمیں کرنا بہت ضروری ہے پاکستان میں this is my last pillar وہ یہ ہے کہ آرمی کا ingress کم کرنا ہے سیاست میں لوگ بات کرتے ہیں آرمی کے بجٹ کی ہم ڈھائی پرسنٹ آف جی ڈی پی دیتے ہیں وہ اتنا پیسے نہیں ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھو تو پاکستان doesn't rank very high two and a half پرسنٹ آف جی ڈی پی اگر ہم ہندوستان چونسٹھ بلین ڈالرز ستر بلین ڈالرز خرچ کرے گا ہم کو چھے سات بلین تو خرچ کرنے ہی پڑے گی مطلب موڈی جو ہے وہ کوئی اتنا پاکستان پرو پاکستانی نہیں ہے میں آپ کو assure کرنے لگا سو پیسے خرچ ہوں گے لیکن ingress تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ کوٹ بھی آرمی چلائے میڈیا بھی آرمی چلائے مطلب ہر چیز آرمی چلائے ہر جگہ آپ نے انگلی کرے اس کی ضرورت نہیں ہے سو یہ we need to because the thing is what happens is politicians are always looking behind their shoulders thinking کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے so we need to reduce the ingress of arm forces in our politics for our politics to become mature and our politics to make decisions for that we need to now bring all stakeholders together this effort that مصطفہ نواز کوکر شایر اباسی and i are leading called reimagining پاکستان and so many people have فواد حسن فواد principal secretary تے prime minister کے one of the you know bestest bureaucrats of his generation people like زفر مرزا عمران خان صاحب کے ساتھ تے حج لشکری رئیسانی a traditional politician from Balochistan and so many others جو ہم کو جوائن کر چکے ہیں privately ہم ایک ایک کر کے اس کو لے کر آئیں گے سامنے وہ کیوں لوگ سوچ رہے ہیں کہ besides the fact کہ چلو شاید اباسین مصطفہ نواز nobody challenges their integrity or intelligence اس کے people have understood کہ ابھی وقت آگیا ہے پاکستان کے بارے میں سوچنے کا کہ یا اس کو rethink کرو کہ جس طرح ہماری حکومرانی چل رہی ہے حکومرانی ٹھیک نہیں ہے ہمارا قانونی structure صحیح نہیں ہے ہمارا آئینی structure صحیح نہیں ہے تو ہم کو بہت سارے fundamental changes کرنے پڑے گے اور جو شاید اباسی کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک میس پہ ایک گول میس پہ آپ retired bureaucrats کو بھی بٹھائیں retired judiciary والوں کو بھی بٹھائیں کیونکہ ججز بھی random فیصلے کر دیتے ہیں کبھی آج کل بہت زیادہ آئین کے حق میں آگئے ہیں وہاں نوے دن میں election کرانے اچھی بات ہے اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے decide کیا کہ ہم legislators کے votes کو county نہیں کریں گے آپ نے basically پارلمان کو superfellas کر دیا سو ججز کے اندر بھی کوئی مطلب یہ کہ وہ almost scripture of any ہو گیا ہے تو یہ بھی ختم کرنا ہے تو ججز کو لے کے بیٹھیں retired judges کو retired آرمی لوگوں کو بیٹھیں آپ retired بیروکریسی کو لے کے بیٹھیں active مولوی صاحبان کو لے کے بیٹھیں سیاستدانوں کو لے کے بیٹھیں businesses کو لے کے بیٹھیں میڈیا کو لے کے بیٹھیں وہ بیٹھ کے بھولیں کہ یار یہ پاکستان کس طرح چلانا ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں کوئی اس میں سے غدار نہیں ہے کوئی اس میں سے کوئی خدا نہ خاصتہ ہوئی نو اس کا وہ وار یار وہ سب سب بکواس ہوتی ہے ہم نے یہ باتیں دیکھ لیے ہم نے دیکھ لیے سو اب آپ کو بیٹھ کر اس ملک کو مچیورلی چلانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے مطلب there is no reason why پاکستانی should remain hungry and poor which is what we are hungry illiterate and poor there is no reason why we should do this اب یہ پڑھے لکھے آپ لوگ کے جو لوگ ہیں جو جو صاحب حیثیت ہیں صاحب سروت ہیں آپ لوگ کو آگے آنا ہے اور یہ آواز اٹھانی ہے کہ یار اپنے لیے بھی آواز اٹھانی ہے لیکن دوسروں کے لیے آواز اٹھانی ہے میں آخری بات پہ یہاں پہ ختم کروں گا سانی نویتان have taken more time کہ ہمارے یہاں ایک نیشنلزم بڑی ہوتی ہے کچھ سندھی نیشنلسٹ ہیں ماجر نیشنلسٹ ہیں پنجابی نیشنلسٹ ہیں پشتون نیشنلسٹ ہیں بلوچستان نیشنلسٹ ہیں نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں یہ آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے نا کہ میرے اور میرے پڑوسیوں کا میرے اور میرے کمبے کا حق دے دو میرے اور میرے ٹرائب کا حق دے دو لیکن اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سے کمزور کا پہلے حق مانگئے ہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ میں پریولیجڈ ہوں میں بہت سالہ چیزوں سے اس ملک میں ریلیٹیوی نوازا ہے اور میں یہ اشور کروں کہ یہ سارے پاکستانی ہیں جو میں نے بلوچستان میں جا کے جب بات بھی تو میں نے نہیں کہا کیونکہ ماں میں بڑی بات ہو رہی تھی کہ میں کہا یار جب بلوچ بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی روتا ہے اور پنجابی بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ بھی روتا ہے ہمیں دیکھونا چاہیے کہ کوئی پاکستانی بچہ کہیں پر بھی رو رہا ہونا تو اور اب مطلب کوئی بچہ جو ہے وہ جائل نہیں ہونا چاہیے کوئی بچہ جو ہے وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے میں آخری سٹوری پر یہ ختم کروں گا اور یہ میں نے ایک مطلب پر لاہور میں کی تھی تھوڑا سا میں آپ زیدہ ہو گیا تھا لیکن یہ میں آپ کو کہ میری بیٹی ہے زوہا یہ آج کل تھوڑے دنوں پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے میرے گھر کے ڈی اے میں تو اس کے سامنے کی بیس پہ میں اس کو لے کے گیا تھا کی بیس پہ وائسٹریم ملتی ہے چھے ساتھ فلیور کی تو وہ اس کو بڑی پسند دی تو میں لے کے گیا تو میں زوہا اور میرا بیٹا بلال تھے گاڑی میں زوہا بز میری ایٹیئرز نائنیئرز ٹینیئرز اول بھی تو ایک فقیر کی پچی آئی ہے وہ بچالی پیسے تو زوہا مجھے کہتا ہے کہ ابو وائٹ کہ ہماری گاڑی پہ سب لوگ کیوں آکے پیسے مانتے ہیں تو میں نے کہا کہ بیٹا اچھا ہے نا کہ وہ ہماری گاڑی پہ پیسے مانگ رہی ہے تم اس کی گاڑی پہ پیسے نہیں مانگ رہی ہے تو زوہا حیرت میں آگئی کہ میں کیوں اس کی گاڑی پہ پیسے گا تو میں سمجھایا کہ بیٹا تم میں اس میں یہی فرق ہے کہ اس کا باپ عمیر تھا اس کا باپ فقیر ہے اور تمہارا باپ ایک شیٹ ہے عدوائش تو تم بھی اس کی جگہ ہو سکتی تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جان دیکھنا پر تھا اس نے یہ بات لکھی تھی بیونڈ دو ویل کہ ہم کو یہ اگنورنس کے ویل کے پیچھے جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو وہ ہو سکتے تھے نا ہم بھی کسی مائنورٹی سے ہو سکتے تھے ہم بھی کوئی ریلیجس اقلیت سے ہو سکتے تھے ہم جا کے بس سٹاپ پر کھڑے ہوئے ایمڈیوں کو مار دیتے ہیں ہم بھی تو وہ ہو سکتے تھے ہم بھی تو وہ خاتور ہو سکتے تھے جو فیس نائن پار میں ریپ ہو گئی ہماری بچی بھی وہ ہو سکتی تھی ہم بھی وہ بچے ہو سکتے تھے ہمارے بچے بھی وہی ہو سکتے تھے ہمارے پاس بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے نہ ہو کے بچوں کو کہ ایک روٹی ہے پیاس کے ساتھ کھلا دوں تو اب یہی ٹائم آ گیا ہے اس ملک کو پچھتر سال کے اندر اب نیشن ہوت تو ایک جیسی ہو جانی چاہیے کہ اس قسم کا نیشنلسٹ اور اس قسم کا نیشنلسٹ نہ بنو بنو تو پھر پاکستانی نیشنلسٹ بنو تینکیو جس لوگ کہہ رہے ہیں کہ مزہ آ گیا